اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے جی تو یہ ہے چاند رات سے عید کے دوسرے دن تک کا ویلوگ کیونکہ میں بیزی رہی بچوں کے ساتھ تو ویلوگ اتنا زیادہ نہیں بنا سکی یہ دیکھیں جی میں نے انعرہ کو لگائی مہندی اور اس نے جو تھا اپنا ہاتھ ہلا کر ساری مہندی جو تھی وہ خراب کر لی تھی اور یہ جو دیکھیں ساری جو تھی وہ اس کے پیلو پہ لگ چکی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو تھی فیرمی بھی بن کر بلکل تی جو تھا فجر کے بعد کا ٹائم ہے یہ اور یہ کپنے میں نے پریس کر کے زرار کے رکاسم کے رکھ دی ہوئے تھے نماز کے لیے اور جو عید نماز جو تھی وہ ہونے والی تھی اور یہ دیکھیں جو تھا وہ ریڈی ہو گیا وہ تھا اس کو سردی لگ رہی تھی کیونکہ صبح صبح جوہا جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو سردی لگ رہی تھی اس طرح سے نا تو کہہ رہا تھا ماما مجھے بہت سردی لگ رہی ہے تو پھر میں نے اس کو جو تھا وہ ادھر ڈائنگ ٹیبل والی سائیڈ پہ بٹھا کہ یہاں پر سردی لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ باہر کا کچھ اس طرح کا ویو تھا ماشاءاللہ سے تقبیر کی آواز آ رہی تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا صبح صبح اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک تو یہ دیکھیں کاسم اور زرار جو تھے وہ نماز کے لیے بلکل ریڈیو جو کے ہوئے تھے اور یہ جو تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے پھر یہ لوگ چلے گئے میں تھوڑی دیر وہیں پر ہی کھڑی رہی کیونکہ موسم بھی بہت اچھا تھا اور جو تھا مسجد سے جو آواز آ رہی تھی وہ بھی کانوں کو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی تو میں کافی دیر ماہ پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑی رہی اور اس کے بعد جو تھا میں اندر آ گئی اور پھر میں نے جو تھا سوچا کہ چلے میں بھی تھوڑی سے مہندی لگا لوں عید ہے کیونکہ پوری چاند رات میں ہم جاگتے ر ٹائم بلکل بھی نہیں ملا پرپریشن کے اندر ہی بیزی رہے تو جی میں پھر اندر آ کے میں نے موبائل کی ٹورچ لائٹ میں جو تھی کچھ میں نے اس طرح سے ڈیزائن بغیرہ بنا لیا تھا تو جی یہ ہو گئی تھی صبح اور صبح نہیں دوپہر ہو چکی ہوئی تھی تو انعرہ بھی سوکے اٹھ گئی تھی اس نے جب اپنے ہاتھ دیکھے تو اس نے کہا میں نے خود لگانی ہے مہندی کیونکہ وہ پین کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈیزائن بناتی رہتی ہے اپنے ہاتھوں پر لائنز ل ھls لگانا سٹارٹ کر دی اور یہ دیکھیں جگہلے میں نے اس کو ریڈی کیا تو ماہ شا اللہ اپنے اور ماہ شا اللہ جب estoule go全 time لگانی ہے یہ اسشافری وعreating کی جیو یہ تھی کہہ لے چیزئین ، اور اس نے خود لگانی ہے تو وہ اس کو بالکل بھی چھوڑ نہیں رہی تھی تو یہ دیکھو ہم شا اللہ25 فورم چھوڑ دور لاسے لوگ شاہلہ اچکڑ тур جب اپنے زمان کا سور مجھے تفت tanto room length잖아요. آپ کو میرے میں کرنے کہ دیکھو اس فشا اللہ کو پر مپنے زمان%.ourt stroke دوقوں کو میں بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے بھی پھر اپنا فوٹو شوٹ اس طرح سے کروایا فیملی پکچر لی اور کچھ میں نے اپنی سیلفیز لی اور جی اسی طرح سے جو تھا ہماری عید جو ہے اسی طرح سے گزر گئی اس طرح سب باقی فیملی میمبرز نے بھی اس طرح سے ریڈی ہوئے اور فوٹو شوٹر لی کھانا شانا کھایا جی تو یہ آگیا عید کا نیکس ٹے ہمارے گھر میں ڈینر تھا اور گیسٹ آئے ہوئے تھے تو جی سب جو تھا اس طرح سے یہ دیکھئے ڈینر ہم لوگوں نے سارا جو تھا لائننگ ٹیبل پہ جو تھا وہ ارینج کر دیا تھا اور سیکنڈے بھی سب ریڈی ہوئے تو ہماری عید تو بس اسی طرح گزری امید ہے آپ لوگوں کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی جی تو یہ سب جو تھا اپنے اپنے پلیٹ میں جو تھے وہ ڈالنا شروع ہوئے اور بچوں نے کہا جی ہم لوگوں نے الگ سے ٹیبل لگانی ہے تو انہوں نے سٹور سے بیچ ٹیبل نکالی اور سائٹ پہ اس طرح سے رکھے یہ لوگ جو تھے اس طرح سے بیٹھ گئے اور انہارہ نے سب سے پہلے شور مچایا کہ اس نے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں پھر جی سب کو ایدی دی گئی اید والے دن بھی ایدی ملی سب کو اور گیسٹ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی پھر ایدی دی اور یہ ضرار کی ایدی تھی تو یہ دیکھئے انہارہ جو اس کو پکڑی تھی اور ضرار جو تھا اس طرح سے باری باری جو تھے اس کو اس کے پاس لے کے جا رہے تھے یہ کارزو تھی تو اس کو کافی اچھا لگ رہا تھا تو بس یہی تھی اید کی چھوٹی سی میری ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل آمنا لائف سٹائل کو سبسکرائب کیجئے اور میری اگلی ویڈیو کے لیے ویڈ کیجئے اس کے لیے جدی سے جائیے اگر آپ کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ دیکھئے جی تو بس یہ اس کی ایدی تھی ضرار کی اور یہ جو تھا وہ اس طرح سے سب جو تھا وہ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے انہارہ کے ساتھ اور وہ بھی ان کو دیکھے بہت خوش ہو رہی تھی کبھی کار کو پکڑ رہی تھی اور کبھی اس طرح سے یہ جو الیکٹرونک آٹومیٹک جو بال ٹائپ تھا اس کو اس طرح سے کھیل رہی تھی اپنے فوٹ کے ساتھ بچے نے انجوئے کیا ایسے ہی اس کے بعد ان کو ایدی بوکس ملے ہوئے تھے وہ میں نے اپنی شورٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ میری شورٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اس کے لیے جلدی سے جائے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آگے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بوکسز شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے جی یہ جو جو بوکس ملے تھے ان کو ایدی کے یہ پاکستان سے ان کی کزن لے کر آئی بھی تھی تو بچے وہ دے کر بہت ہی خوش ہوئے تھے اندر ایسے بابل اور کینڈیز بغیرہ تھے تو اس طرح سے جو سب پاکستان سے یہ جو جو کے بوکس آئے تھے ان کو یہ سب بچوں نے کافی انجوئے کیا تھا یہ چلی میلی بغیرہ اس طرح سے جو ان کی تھی کافی زیادہ چیزیں جو تھیں بوکس کے اندر جو تھی موجود تھی تو انہوں نے پھر اپنی جو چیزیں انہیں اچھی لگی وہ انہوں نے نکالی اور انجوئے کیا اس کو عید کو اسی طرح سے تو بس نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ انشاءاللہ بیچ کی ویڈیو ہوگی آپ نے وہ بلکل بھی مس نہیں کرنی ہے اس کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سب سے پہلے جا کے سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں یہ زوفیشان کا بوکس اب وہ بھی دکھاری تھی کہ ماما یہ دیکھو اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور اس کے اندر ڈیفرنٹ اور یہ ہے میری سیکنڈ ڈے کی لک امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہم سب کی لک بھی اچھی لگی ہوگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس لیے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملتی ہوں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ